اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل کرونا ویرس جیس میں ساری انسانیت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے چاہے وہ پاکستان ہو ایٹلی ہو یورپ ہو ایشیا ہو جو بھی مالک کو ہر ملک میں کرونا ویرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے ملیزوں کی تدار دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے تو اس معاملے میں آئی ایس پی آر پاکستانی آرمی نے ایک سپیشل سانگ جاری کیا ہے ان لوگوں کو اپیشیٹ کرنے کے لیے جو کرونا سے لڑ رہے ہیں آئیے پہلے ہم وہ گانے کا ٹریلر سنتے ہیں سبھی جگہ پہ یہی لاغ چل رہے ہیں سبیشایکی پہلے اللہ اکھتے ہیں تو کا کیا ہوگا جینے لانوں کو گزر کے ساتھ بسر کیا ہوگا ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن کو کھول لے کا ہمیں یہ خوف تھا کہ جب ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دیاری کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں کھانا دیتے ہیں ان کا کیا بنے گا ان شاء اللہ دن کرنے کا خاتم ہو جائے گا پاکستان اپنے دنیا کرنے سے پاک ہو جائے گا ان شاء اللہ دنیا کرنے سے پاک ہو جائے گا ان شاء اللہ دنیا کرنے سے پاک ہو جائے گا ریلی اپنی شئیس ہیں بہت ہی پیاری واز میں سہرہ علی بگا صاحب کرونا وائرس پر حلف لنے والوں کو حمد مدہ آ رہے تھے آئی ایس پی آر نے ایک سپیشل سوہ جاری کیا اس میں یہی وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے ڈھنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ہم نے شکست دینی ہے کرونا کو اللہ کے مدد سے انشاء اللہ اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو گریب مزدور ہیں جو ڈیلی کا کماتے ہیں ہم نے حقوق الاباد بھی پورے کرنے ہیں ہم نے لوگوں کا احساس بھی رکھنا ہے ہم ان لوگوں کو اپیسیشن بھی کرنا ہے جو کرونا کے خلاف لانے ہیں ہمارے محلے میں گلی میں گسبے میں گاؤں میں شہر میں جتنا ہو سکے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اختیاط بڑھتے ہیں ضرورت کی چیز لینے کے لیے باہر نکلیں اہمی شوق سے باہر نہ جائیں جتنا وہ ممکن ہو کرونا وارث سے محفوظ رہیں اختیاط بڑھتے ہیں محاصق اور دستانی لازمی استعمال کریں تاکہ آپ بھی محفوظ نہیں آپ کی فیملی محفوظ رہے ہماری وام بزاروں میں ازادہ نہ گھوم رہی ہے وام کو بھی تھوڑی سی اختیاط کرنی چاہیے تاکہ حکومت کو مشکل فیصلے نہ کرنے پائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہر ایک کو کرونا وارث سے محفوظ رکھے آمین بہت ضبادست سونگ ہے اپی سیشن ہے ان لوگوں کے لئے کورنا وارث سے فرنڈ پر لڑ رہے ہیں اور ایک قیمت ہے ان لوگوں کے لئے جو مزدور ہیں کہ ہم ابن کام کرنا ہے انشاءاللہ یہ تھا یہ ہمارے آج کے ریکشن ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمیٹ بکس میں لازم دائیے گا اور کس ویڈیو پر ہم ریکشن بنائیں وہ بھی لازم دائیے گا اللہ حافظ